شوگر کی بیماری ایک وبائی شکل اختیار کر چکی ہے شوگر کے مریضوں میں ہاتھوں میں سنپن، گردن درد اور کمر درد کے مسائل بھی بہت زیادہ کامن ہوتے ہیں اس کے علاوہ پندے کے اندر اکڑاؤ کا مسئلہ بہت زیادہ کامن ہوتا ہے اور اسی طرح پیروں کی تلیوں کے اندر مختلف نویت کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں ان بیماریوں سے بچنے کے لیے ڈیلی واک کرنی ضرور چاہیے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈکٹر محمد سلیم بشیر ہے اور میں کنسلٹنٹ اورتھوپیٹک سرجن کے طور پر ادارہ بحالی مزدورہ میں اپنے فرائز منصبی سر انجام دیتا ہوں شوگر ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے ہمارے جسم کا شاید ہی کوئی حصہ ایسا ہو جو بلواستہ یا بلاواستہ طور پر متاثر نہیں ہوتا اور اسی طرح ہماری ہڈیاں اور پٹھے بھی شوگر کی بیٹا سے بہت ساری مختلف نویت کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں آج اردو پوائنٹ کی اس ویڈیو میں ہم اسی اہم موضوع پر بات کریں گے کہ شوگر کس طرح اور ہمارے کون کون سے ہڈیوں اور پٹھوں کے مسائل کو جنم دیتی ہے سامین شوگر کی بیماری ایک وبائی شکل اختیار کر چکی ہے ایک اندازے کے مطابق پچھلے سال پاکستان میں 33 ملین افراد شوگر کے مرض میں مبتلا تھے یہ تعداد دنیا میں چائنہ اور انڈیا کے بعد تیسری بڑی عبادی ہے پاکستان میں جو اس مرض سے مبتلا ہے شوگر کی وجہ سے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے جسم میں شاید ہی کوئی حصہ ایسا ہے جو اس بیماری کی وجہ سے متاثر نہ ہوتا ہوں مگر ہڈیاں اور پٹھے بھی شوگر کی وجہ سے مختلف نویت کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں اور آج ہم اسی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں اگر ہم اپنے ہاتھوں سے شروع کریں تو شوگر کی بیماری میں مریضوں کے جسم میں ہاتھوں میں ایک عجیب سی نویت کی بیماری پیدا ہوتی ہے جس میں مریض جب اپنا ہاتھ بند کر کے کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی ایک یا ایک سے زیادہ انگلیاں یا انگوٹھا اپنی جگہ پر اٹک جاتے ہیں اس بیماری کو ٹرگر فنگر یا ٹرگر تھم کا نام دیا جاتا ہے مریض کو اپنی انگلی کو سیدھا کرنے کے لیے زور سے جھٹکے سے اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ عمل عموماً درد والا ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم مزید بات کریں تو ہاتھوں کے اندر شوگر کے مریضوں میں ایک اور نویت کی بیماری بھی پیدا ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہاتھ کی جلد کے نیچے ایک رسی نما سخت سٹکچر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جو ہمارے ہاتھ کی چھوٹی دو انگلیوں کے ساتھ جا کے جڑنے لگتا ہے جس کی وجہ سے انگلیاں کٹھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور پوری طرح ہاتھ کھلنے کے قابل نہیں رہتا شوگر کی وجہ سے ہاتھوں کے اندر مریضوں کے بوجلپن اور ہاتھ سوجے وے اور موٹے محسوس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہاتھ کی حرکت میں کمی آنے لگتی ہے اور ہاتھ کی مٹھی پوری طرح گرفت نہیں بنا پاتی پوری طرح بند نہیں ہو پاتی اسی طرح ہمارے ہاتھ کی کلائی میں ایک خاص نویت کی ایک خاص نار گزرتی ہے جسے اسابی نار یا میڈین نرو کہا جاتا ہے میڈین نرو کے اوپر شوگر کے مریضوں میں دباؤ آنے کے امکان عام شخص کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے یہ دباؤ آنے کی صورت میں مریض کو اپنے انگوٹھے اور اپنی ڈھائی انگلیاں جو انگوٹھے کے ساتھ ہیں ان کے اندر سن ہونے کا احساس اور درد کی قفیت پیدا ہوتی ہے یہ تکلیف خصوصاً رات کو بہت بڑھ جاتی ہے اور اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ مریض سویاوہ اپنے ہاتھ کے سنپن کی وجہ سے اٹھنے پر مجبور ہو جاتا ہے اس کو اپنے ہاتھ کو جھٹکنے کی ضرور پڑتی ہے اسی طرح اگر ہم مزید بات کریں تو شوگر کے مریضوں کے اندر فروزن شولڈر یا کندے کے اندر اکڑاؤ کا مسئلہ بہت زیادہ کامن ہوتا ہے جس کی وجہ سے مریض کے لیے اپنے کپڑے بدلنے تہارت کرنی یہ ساری چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں اس کندے کے اوپر سونا مریض کے لیے بہت زیادہ مشکل کا باعث ہوتا ہے شوگر کے مریضوں میں ہاتھوں میں سنپن ہاتھوں کے اندر درد کی شکایت اور احساس کے اندر تبدیلیوں کے مختلف نوعیت کے مسائل پیدا ہونے کا امکان عام شخص کے نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے شوگر کے مریضوں کے اندر گردن درد اور کمر درد کے مسائل بھی بہت زیادہ کامن ہوتے ہیں اسی طرح اگر ہم ٹانگوں اور پیروں کی بات کریں تو شوگر کے مریضوں میں عام لوگوں کی نسبت آرثرائٹس ہونے کا امکان یوریک ایسٹ بڑھنے کا امکان اور اسی طرح پیروں کی تلیوں کے اندر مختلف نوعیت کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں پیروں کے حوالے سے شوگر کے مریضوں کے اندر پیروں کے اندر شدید درد احساس کی تبدیلیاں اور بعض اوقات اس حد تک احساس بدل جاتا ہے کہ مریض کو اپنے پیروں کے نیچے کوئی پتھر یا کوئی اور چیز کا کوئی ببلز کا احساس آنے لگتا ہے بعض مریضوں کے اندر احساس اتنا بڑھ جاتا ہے کہ تھنڈی ہوا یا ہوا کا جھونکہ بھی ان کو بہت زیادہ دکت کا باعث محسوس ہوتا ہے اسی طرح ہاتھوں اور پیروں کے جو چھوٹے پٹھے ہیں وہ کمزور ہونے لگتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہاتھ اور پیر کی شکل کے اندر بھی مختلف نوعیت کی تبدیلیاں آنے لگتی ہیں سامین یہ ساری باتوں کے اوپر بات کرنی اس لیے بہت ضروری ہے کہ مریض جب ان مسائل سے دوچار ہوتے ہیں اور وہ آرٹھوپیٹک سرجنز یا اپنے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو عموماً وہ اس کو اپنی شوگر کے مر سے علیدہ بیماری تصور کرتے ہیں اگرچہ کہ یہ ایک علیدہ بیماری ہے مگر ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ بیماری کی بنیاد شوگر کی وجہ سے ہے شوگر کی بیماری جو ہے اس میں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے نہایت ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی شوگر کو سختی سے کابو میں رکھیں اس کے علاوہ ان بیماریوں سے بچنے کے لیے جو بہت اہم چیز ہے وہ ہے ورزش شوگر کے مریضوں کو تین طرح کی ورزشیں کرنی چاہییں سب سے پہلے شوگر کے مریض کو ہفتے میں سات میں سے چھ دن ڈیلی واک کرنی ضرور چاہیے نمبر دو بات شوگر کے مریضوں میں ان کو ہفتے میں کم از کم دو دن آدھے گھنٹے کے لیے فلیکسیبیلٹی ایکسرسائزز کرنی بہت ضروری ہوتی ہے فلیکسیبیلٹی ایکسرسائزز ایسی ورزشیں ہیں جو آپ کے جسم اور جوڑوں میں لچک کو بڑھاتی ہیں اس میں آپ کو اپنے ہر جوڑ کو پوری حرکت کروانی ہوتی ہے چاہے وہ آپ کے ہاتھوں کے چھوٹے جوڑ ہوں اور چاہے وہ آپ کے گھٹنے اور کندوں جیسے بڑے جوڑ ہوں اسی طرح تیسری نوعیت کی جو ورزشیں ہیں ان کو ویٹ ٹریننگ ایکسرسائزز کہا جاتا ہے تو شوگر کے مریضوں میں ان کو ہفتے میں دو دن آدھے گھنٹے کے لیے ہلکی پھلکی ویٹ ٹریننگ کرنی چاہیے تاکہ ان کے جسم کے پتھے اور ہڈیاں مضبوط رہیں اگر شوگر کا مریض شوگر کے ساتھ ساتھ ان مسائل سے دوچار ہو جائے تو ایسے مریض کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے کسی مستند آرثوپیڈک سرجن سے ان مسائل کے حوالے سے بروقت مشورہ کریں اور ان کا علاج کروائیں مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت اچھی معلومات ملی ہوں گی بہت شکریہ